بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوا کے پاس تھی تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نی جی ان کو این ارو دے دو اور آپ صرف اکانومی پر کانسنٹریٹ کرو میں یاد ان کو کروایا کہ چائنہ نے ساڑھے چار سو وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھی ہے ایکانومی اس نے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ساڑھے چار سو وزیروں کو پچھلے سات آٹھ سال میں جیلوں میں ڈالو اس لیے رول آف لاؤ کنیکٹڈ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسوس ہے اوورسیز پاکستانی ہے میرا ان سے سب سے دیر تیس سال تک رابطہ ہے انہوں نے شوکتانہ میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں پی ٹی آئی کو جس کو فوراں فنڈک کہتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں ان کی انویسمنٹ نہیں آتی پاکستان میں وہ پلوٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے ہیں انڈسٹری میں اور بزنسز میں کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پر کانفیڈنس نہیں ہے اور میں میڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں بڑے بڑے انویسٹرز نہیں اور اگر ہمارے پاس ایک کروڑ میں سے میں کہتا ہوں پانچ لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک پر تو اس کے لیے کانٹریکٹ انفلوسمنٹ چاہیے اس کے لیے رول اف لاؤ چاہیے اس کے لیے ایک کانفیڈنس ہے یہ ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پر تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے آپ جو میں آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے یہ جو آپ دلدل میں ملک پسا دیا تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے ہم نے کبھی رول اف لاؤ اسٹیبلشٹی کیا مارشل لاؤ آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے اور یہ جو دو خاندان ہیں ان کی مجبوریہ کا اداروں کو کمزور کرنا کیونکہ چوری نہیں کر سکتے اگر آپ کے ادارے مضبوط ہو یہ چوری کیسے کریں گے جو اسرائیل کا پرائیم منسٹر تھا اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگنسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو چارج کر دیا کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا وہ اداروں کا خوف ہے ان کو یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے ہم نے اداروں کے حضر میرٹ لے کیا ہے انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئیے ختم کی کیونکہ شباز شریف کے کیسز تھے اس کو ختم کیا اس کے اوپر آدمے اور اس کا اب صرف کام ہے پھر انہوں نے نیپ ختم کی اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے ساروں نے اپنے کیسز ایبینمنٹ نیپ کر کے ختم کیے اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑا ناممکن ہو گئے آج پاکستان میں جو نیپ ایمینمنٹ کی ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرائم اور پبلک آفیس ہولڈر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پر رکھ دوں ایس پرائم منسٹر مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا میں پوچھیں نہیں سکتا کہ آپ کے بچے کس طرح عربو پتی بن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمینمنٹ پاس کر دی ہے اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر جس طرح اسحاق دار کے پورے دبائی کے اندر وہ ٹاورز ہیں سو سو ملین ڈالر کے پتہ ہی نہیں چل سا میں اگر کہوں کہ جی وہ دبائی سے انفرمیشن یہ سو ملین ڈالر کے ٹاور ہیں انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے تو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو یہ تو میں پھر سے کہتا ہوں رول آف لاؤ سیکنڈ سٹیپ ہے الیکشنز فرسٹ رول آف لاؤ سیکنڈ سٹیپ تیسرا یہ جو شوکت نے بات کی ری سٹرکچنگ کرنی پڑے گی ہے جو بڑے بڑے ہمارے گورنٹ کوپریشنز ہیں ان کو ری سٹرکچر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس پر کھا رہے ہیں پھر ہماری جو گورننٹ سسٹم ہے اس کو بالکل اس پر چینجز لانے پڑیں گے کیونکہ یہ بھی ایک جب تک ہم اپنا گورننٹ سسٹم کو میرے ٹاکریسی نہ لے کے آئیں اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹریسٹ اس ورک کیا ہے اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں فسیلٹیٹ کریں انویسٹرز کو کریں یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی سمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے اس کے لئے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بچاری وہ اٹھ ہی نہیں سکتے ان کے لئے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیا تھے ہمیں جو ریگولیشنز ختم کیے تھے ان کے لئے آسانیہ کہہ تھے وہ کرتے جا رہے تھے جب تک ہم سمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے اور وہ بیک بون ہے انپلائیمنٹ کے لئے بھی اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلت کریشن جو کرنی ہے وہاں سے تو اس کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کے لئے یہ وہ سٹیپس ہے اور پھر میں جو میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے وہ ہم نے ہم بدقسمتی سے وہ پھر کوورڈ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے اور میں نے یہاں آسٹریا سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا آسٹریا میں سکین کے وہ ایکسپرٹس ہیں اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے کیونکہ ہماری پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں بڑی دیر تک رہتی ہے تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہا تھا کیسے سکینگ ریزورٹس تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا انٹیپ پوٹینشل ہے سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے سو ٹورزم کے اوپر کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے اور میں بات کر رہا ہوں کہ میڈلیس سے جو میڈلیسٹ ہے وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے ٹورزم کے لیے اس وقت وہ جاتے ہیں آزربائیجان لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت میڈلیسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹیپ پہاڑا ایسے ہیں جو بڑا انٹریسٹ تو ہم کر سکتے ہیں تو ٹورزم کے اوپر سپیشل زون بنانے پڑیں گے ٹورزم زون اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں لیکن پھر اور یہ جو مارے سپیشل اکنومک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ریو لکیشن کروا سکتے ہیں چاہے نہ سے یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہوں لیکن یہ سب سے آخر میں دو چیزیں الیکشنز اور رول اف لاؤ یہ دو چیزوں کے بغیر جہاں در آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نئی اس مشکل وقت سے نکال سکتا یہ جو ان کی اب کوشش ہے انکم ہماری گرتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے ویلتھ کریشن ہونے ہی رہی کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے وہ کپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہے پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پار سٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلانی سکتے تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دوسری طرف کپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیول کے لیے سو پاکستان جہاں آج انہوں نے پھسایا ہوا ہے اس کے لیے بڑے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیر الیکشن سے اور پاکستان میں رول آف لو اسٹیبلش کرنا اب ناغذوری ہو چکا ہے اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد خود مختار سوورن ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں اپنی عزت کھو رہے ہیں اس طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا شکریہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل کمپین نیوز ہرنائی کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ